دوستوں سے سنتا ہوں نیا صاحب تیسری بار وزیراعظم بنے تو لوڈ شیڈنگ ختم گی سوچتا ہوں کون سا پاکستان ہے جہاں 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بلاب الفوٹو کا لوکل کامسل ایسوسییشن آف بلوچستان کے اجلاس سے خطاب اسلام آباد میں بیٹھے بابو کو نہیں پتا مسائل کیا ہیں بابو خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں صوبے کا بجت کیا ہونا چاہیے لوکل بارڈی نمائندگان سے پوچھنا چاہے موقعی صورتحال میں بہتری بنجاب حکومت کا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان نگران وزیراعلا موسن نفی کی زیر صدارتی چلاس موسن نفی کا دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کار روائی کا حکم نگران صوبائی وزیر اطلاعات آمیر میر کا کہنا ہے مارکٹس، بازار، ریسٹورنٹس اور کاروباری مراکس کل اور پرسوں معمول کے مطابق کھلیں گے سکول کالیجز میں تدریسی عمل معمول کے مطابق چاری رہے گا سرکاری اور نیجی سکولز میں موسم سرما کی تعاطیلات 18 دسمبر سے یکم جنوری تک ہوں گی اگلے ہفتے سموک کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور مہنگائی کی شرعہ میں معمولی کمی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرعہ 0.2-3 فیصد کم ہو کر 41.05 فیصد ہو گئی روائے ہفتے 13 اشیاء کی قیمت میں اضافہ 14 میں کمی ریکارڈ کی گئی پیاز، لہسن، دالماش، دالمسور اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں پیماتر، آلو، چینی اور دیگر اشیاء سے موسیقی